ہوگی قیمتیں ان کی قیمتیں خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے عام آدمی کی زندگی اجیرین ہو چکی ہے آپ خود میڈیا کے لوگ آپ دیکھیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی تو اس وقت میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک توانہ آواز جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارلیمان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے یہی ہمارا طریقہ کار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اس کے لیے ہم تمام جماعتوں کو یہ بلکل کہتے ہیں اور اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہو یا پاکستان کے عوام کے مفادی کو بات ہو رہی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اپنے منشور پر قائم رہتے ہوئے اپنے حصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی سیاست پر قائم رہتے ہوئے ہم جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں تو قانون سازی کی حد تک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کو ریجیکٹ ہونے کے لیے اور اس کو مسترد کرتے ہوئے پوری اپوزیشن نے جو قدم اٹھایا ہے ہم ان کے ساتھ ہے حمد جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں الیکٹرونی ووٹنگ کے حوالے سے کافی سنجیدہ دکھائی دکھی ہے نول لکھ جو ہے وہ اس پر ششو پانچ بھی ہاتھ حفظات بھی ضائع کی ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکٹرونی ووٹنگ سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا کیا سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے نہ انہوں نے پارلیمان کے اندر کو مشاورت کی نہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت کی نہ انہوں نے کوئی اپنا ایسا رویہ اختیار کیا ایک طرف وہ کہتے ہیں ہوا ہم سے بات کرو اور اسی دن ان کا کوئی بندے جو ہے وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے محول کو خراب کر دیتے ہیں تو ان کا تو رویہ بڑا غیر سے جیتا ہے میں نہیں سمجھتا اور جہاں تاکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے تو یہ بڑے عرصے سے یہ ایک آئیڈیا جو ہے فلوٹ ہوا ہوا ہے تو یہ ہمارے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے خدشات اور ان خدشات کے لیے ضروری تھا کہ یہ مل بیٹھ کر اس پر سیر حاصل بحث کراتے انہوں نے تو بحث ہی نہیں کرنے دی ہمیں اس سسٹم پر بات ہی نہیں کرنے دی اور اس کو گڑ گڑ کر کے جناب اس کو انہوں نے پاس کر دیا بلڈوز کر دیا تو یہ تو پارلیمانی روایت کے خلاف ایک بات ہوئی ہے جس پر ہم نے اپنا اعتجاج ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے بار بھی ریکارڈ کرائے ہیں رجل صاحب ہارتی جاسوس راجل صاحب خواہ چوتری کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ فتمراد علی شاہ جو ہیں کچھوکلی وزیرعالہ ہیں دلاولہ اس میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں سندھ کی عوام کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ سندھ راج لگا گورنر راج لگانے کے لیے درپاس بھی انہیں کی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی غیر سنجیدہ باتوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کس انداز سے آپ نے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کے نتائج آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکہ اس اس صوبے کے عوام کہ اس کو ایک اچھی حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ حکومت میں تو ہمیں وہ سیٹس بھی ملی ہیں سندھ میں جو کہ ہمیں انیس سو ستر میں بھی نہیں ملی تھی تو یہ ہے ان کی کارکردگی آپ ہیلتھ کے شعبے میں دیکھیں تو یہاں سے پنجاب سے لوگ جا کر جو ہے وہ گمبرٹ جیسی جگہ پر آپنا علاج کراتے ہیں سکھر جیسی جگہ پر علاج کراتے ہیں کراچی جا کر علاج کراتے ہیں یہ اگر ایڈوکیشنل انسٹیوشن کی بات کروں تو وہ بھی انہوں نے بہت اچھے ڈیولپ کر لی ہیں انہوں نے اگر اگر وہ پانی کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ پانی کی کمی ہے پورے ملک میں کمی ہے لیکن ان کا صرف یہ کہنا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس ایک آرڈ نائٹی ون کے تہر ہمارا حق بنتا ہے وہ آپ کو ہمیں دیں اس سے ہمیں محروم نہ کریں تو یہ تو ان کی جائز بات ہے اچھا راجہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جاہنگیر ترین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ پنجاب میں بنانے کے لیے جوڑ توڑ کے وہ بادشاہ رہے اور کافی جو ہیں وہ ایم پی ایس کو انہوں نے بنایا تو کیا جانگیر ترین کے ناراض ہونے کا فائدہ بلاول گھٹو اٹھائیں گے انہوں نے کبھی اس کوئیش کا ادھار کیا کہ بلاول جو ہیں کہ جانگیر ترین کو ابھی اس وقت پاس ملایا جا اور ساتھ ملایا جا پیپلز پارٹی کا حصہ بنائے جا دیکھیں ایک تو مجھے اس بارے میں کوئی میری کوئی معلومات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس لیے بات سے ہے کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ سرٹن اصول ہے ہم نے ہمیشہ پارلیمان کی عظمت اور پارلیمان کی عزت پر جو ہے وہ بھروسہ کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ قصد کی ہے کہ جمہوریت کو لے کر آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لو کانفیڈنس یا جو تبدیلی ہوتی ہے یا کوئی میڈوے تبدیلی ہوتی ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے اور وہ نمبر سے ہوتی ہے اگر نمبر ہوئے تو بالکل وہ پھر حق بن رہیتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس بجٹ کا میں آخر میں بات کروں گا کہ کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے پاکستان کا جس نے اس کو سراہا سرا سارے طبقات تھی سراپا اعتجاج ہیں تو آپ اندازہ لگا لے کے بجٹ کیسے بجٹ سے ایک دن پہلے بھارتی جاسوس البوشن جادف کے حوالے سے ایک بل پاس کیا گیا تھا اسمدی میں تو اس حوالے پیپلز پارٹی کیا رہا ہے جو کروشن جادف ہے دیکھیں میں میں نے اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعتجاج کیا تھا کہ دیکھیں بل پاس کرنے کا یا قانون سازی کا ایک طریقہ کا ہے اس کے کچھ پارلیمانی روایات آپ جس وقت کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کے لیے ضروری ہے کہ آپ موقع فراہم کریں پارلیمان کی میبران کو کہ وہ اس پر بات کریں اپنی رائے دے سکیں لیکن یہاں مسئلہ بڑا گڑھ بڑھ ہوا کہ وہ اس پر بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی انہوں نے اور انہوں نے فوری طور پر اس شورو گوگا میں جو ہے ہم تو اعتجاج کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے بات کرنی ہے ہماری انپوٹ ہی نہیں ہے اس میں تو ہم نے تو ہمارے اعتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اس کو بلٹوز کر دیا جس پر آج بھی ہمیں گلہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے سر کل یہ بتائیے کہ کل پنجاب کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ حمزہ شباز جو ہے وہ تف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے تو کیا پیپل پارٹی کی جانب سے کوئی نمائندہ مقرد کیا گیا جو کل تف ٹائم دے گیا ہمارے تو پیپل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں جناب حسین مرتضی صاحب موجود ہیں ہمارے محمران موجود ہیں تو وہ اپنا کردار باقو بھی ادا کرنا چانتے ہیں اور انشاءاللہ وہ کریں گے پچھر آج صاحب ہے جو آپ نے کہا کہ تحریک ہے تو بسمات عملانا چاہتے تھے اور اسی طرح سے دوسرے کوئی ڈولز آپ استعمال کریں تو اس میں رکاوت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بیانیاں تھا یہ شروع دن سے کہ ہمیں اپنے یہ جو پارلیمنٹری جو اس کی سلوشنز ہیں کسی مسئلے کی یا وہ جو پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے جو ہم عربے استعمال کر سکتے ہیں جو ٹول استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور یہ ہمارے قائد جناب بلاول بوتو زرداری صاحب نے پہلے دن بھی قوم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جمہوریت میں جو قانونی ذرائع کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں حکومت کا ان کا راستہ روک سکتے ہیں وہ ضرور روکنا چاہیے بہر جمہوری طریقے سے نہیں تو یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ بھی ایک جمہوری طریقہ ہے لیکن ان کا جو بیانیاں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ کامیاب اس طرح ہوا کہ جب آپ نے قومی اسیمبلی میں سینٹ کا انتخاب لڑا اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اس فورم کو بھی چھوڑ نہیں سکتے وہاں پر بھی ہم حکومت کو شخص دیر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا پھر چیئرمن سینٹ کے لیے بھی یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے آپ کے سامنے ان کی ووٹ کس طرح مسترد کی کیا حربیں استعمال کیے گئے اس بیعث میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناتے ایک وفاقی پارٹی ہونے کے ناتے اور ایک اصول پرست جماعت ہونے کے ناتے جس نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیئے جو بیانیاں جناب لاول بٹو زرداری صاحب کا تھا اس کو کامیابی آصل ہوئی اور دنیا نے اس کو صراحہ بھی اور وہ سچ ثابت ہو مخالفت کس نے کی اس پہ روکا کس نے کس نے روکنا تھا ہمارے بو سکول آف تھا تھے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ جو ہے وہ تحریکیت میں اعتماد لانی چاہیے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے لیکن وہاں پر ایک ہمارے دوسرے دوست تھے اس وقت اتحاد میں ان کا خیال تھا کہ ہمیں اسیملیوں سے استیفے دے کے گھر چلے جانا چاہیے تو اگر ہم گھر چلے جاتے تو آج بجٹ پر ہم کس طرح بیعث کر سکتے تھے آج اس وقت وہ غلط قانون سازی کر کے بلڈوز کرتے ہیں تو ہم شور شرابہ کیسے کر سکتے تھے ہم عوام کے سامنے حقائق کیسے لا سکتے تھے یہی وہ بنیاد تھی یہی وہ جو اس کا بنیادی ایک احساس تھا جس پر قائم رہت ہوئے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ فورم چھوڑیں گے نہیں بر اس فورم پر بھی جدوجہد کریں گے ایک بڑا فورم ہے پارلیمان کا اور پارلیمان پارلیمان کے بار بھی کریں گے